تو دیکھو بھائی لوگ آج کا ہمارا یہ ٹاپکک کافی زیادہ امیزی ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم لوگ بیٹل کرانے والے ہیں کرش ورسس انڈین اوینجرز کے بیچ میں اور آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اگر کبھی فائٹ ہو جاتی ہے کرش اور انڈین اوینجرز کے بیچ میں اگر کبھی ایسا سیچویشن ہوتا ہے کہ کرش آٹ آف کنٹرول ہو جائے تو کیا انڈین اوینجرز اسے روک سکتے ہیں یا پھر نہیں اور دیکھو اس ویڈیو میں میں انہی انڈین سوپر ہیروز کو لنگا جن کے اوپر موویز بنی ہیں سیریل والے انڈین سوپر ہیروز اس ویڈیو میں نہیں ہوں گے تو یہ بات مجھے کلیر کرنی تھی کیونکہ ابھی سب لوگ کمنٹ میں بولنے لگتے ہیں کہ بھائی شکتیمان کدھر ہے شکتیمان کدھر ہے تو بات صاف ہے شکتیمان کے اوپر ابھی تک کوئی مووی نہیں بنی ہے اس لئے شکتیمان اس لسٹ میں نہیں ہوگا تو اب زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں سیدھا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھو سب سے پہلی بات کرش کے اگنسٹ کون کون سے سوپر ہیروز رہیں گے اس کی بات کر لیتے ہیں تو فلائنگ جیٹ جیون مننال مرلی روبوٹ اور شیوہ اب دیکھو دو ایسے بھی سوپر ہیروز ہیں جن کو میں اس لسٹ میں نہیں لے رہا ہوں وہ ہے بھاویز جوشی اور سوریا اب دیکھو ان لوگ کو فائٹ میں نہ لینے کا سب سے بڑا ریزن ہی ہے کہ ان لوگ کے پاس کوئی سوپر باور نہیں ہے اگر کرش ان لوگ کو نورملی ایک ایک پنچ بھی مار دے تو بھی یہ لوگ اٹھ نہیں پائیں گے تو اسی لئے یہ دونوں اس فائٹ میں نہیں رہیں گے باقی اگر کوئی ایسا سوپر ہیروز ہے جس کے اوپر مووی بن چکی ہے اور میں اس کو اس لسٹ میں نہیں لے رہا ہوں تو تم لوگ اس کا نام کمنٹ کر دینا کیونکہ میرے دھیان میں جتنے سوپر ہیروز ہیں میں نے ان کو لسٹ میں لیا ہے تو اب بیٹل سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سے ایسے سوپر ہیروز ہیں جو کرش کے سامنے ٹک سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں روبوٹ کی تو دیکھو بھائی روبوٹ کرش کے آکے زیادہ ٹائم تک ٹک نہیں پائے گا کیونکہ کرش کی سٹوینٹھ اور سپیڈ دونوں روبوٹ سے زیادہ ہے ہاں دیوریبلیٹی میں روبوٹ آگے نگل سکتا ہے بھائی روبوٹ کی سب سے بڑی ویکنے سے اس کی بیٹری روبوٹ کی بیٹری کافی جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بھائی کرش کی سٹوینٹھ اتنی زیادہ ہے کہ روبوٹ اس کے زیادہ پنچے سہ نہیں پائے گا اور بھائی اگر کرش کچھ منٹس کے لیے ہی روبوٹ کو اکیلا پا جاتا ہے تو وہ روبوٹ کو کافی ایزلی ڈسٹروئ کر دے گا تو بھائی اسی لیے روبوٹ کرش کے آگے زیادہ ٹائم تک ٹک نہیں پائے گا اب بات کرتے ہیں منٹل مولی کی کیا منٹل مولی کرش کے آگے ٹک پائے گا یا پھر نہیں اب دیکھو منٹل مولی کے پاس بھی ٹھیک ٹھیک سٹوینٹھ ہے اچھی سپیڈ ہے ٹھیک ٹھیک دیوریبلیٹی ہے لیکن سٹوینٹھ میں آبیسلی کرش منٹل مولی کے آگے ہے اور سپیڈ میں بھی کیونکہ منٹل مولی صرف بھاگ سکتا ہے دوڑ سکتا ہے کچھ دیر تک کرش کو ٹک کر دے سکتا ہے کچھ دیر تک لیکن اگر کرش اپنی سٹوینٹھ کو ہی پیگ لیول پر یوز کرنے لگے تو بھی وہ منٹل مولی کو کافی ایزلی ناک آؤٹ کر دے گا اب بات کر لیتے ہیں فلائنگ جیٹ کی کیا فلائنگ جیٹ کرش کے آگے ٹک پائے گا یا پھر نہیں دیکھو فلائنگ جیٹ بھی کافی زیادہ پاورفول ہے اور فلائنگ جیٹ کے پاس بھی کافی ساری سپیشل پاورز ہیں جیسے کی فلائنگ جیٹ کی سٹوینٹھ ٹھیک تھاک ہے فلائنگ جیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ اچھی ہے فلائنگ جیٹ کی دیوریبلیٹی بھی ٹھیک تھاک ہے پر فلائنگ جیٹ کے پاس ایک کافی اچھا ہیلنگ فیکٹر ہے جس سے اس کی دیوریبلیٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے دیکھو سٹوینٹھ میں تو اوویسلی کرش فلائنگ جیٹ کے آگے ہے بٹ سپیڈ میں فلائنگ جیٹ کرش کے آگے نکل جاتا ہے durability کی بات کروں تو اس میں دونوں سیم ہی ہے پر flying jet کے پاس healing factor ہے اس لئے اس کو ایک plus point مل جاتا ہے پر flying jet کی ایک weakness ہے اور وہ ہے pollution اگر pollution ہوتا ہے تو flying jet کا healing factor کام کرنا بند کر دیتا ہے تو بھائی اگر دو اتنے powerful characters ایک دوسرے سے لڑیں گے تو بھائی obviously تباہی ہوگی دھماکہ ہوگا جس سے pollution ہوگا جس سے کافی زیادہ chances ہیں کہ flying jet کا healing factor slow ہو جائے گا flying jet کی speed کافی اچھی ہے جس سے وہ krish کے attacks کو dodge کر سکتا ہے پر بھائی جیسا کہ ہم نے flying jet movie میں دیکھا ہے کہ flying jet fight scenes میں اپنی speed کا use نہیں کرتا ہے i mean fight scenes میں flying jet اپنی speed کا نا کے برابر ہی use کرتا ہے تو اگر flying jet نے krish کے سامنے بھی ایسا ہی کیا تو krish flying jet کو کافی easily knock out کر دے گا پر بھائی اگر flying jet krish کے آگے اپنی speed کا use کرتا بھی ہے اس کے بعد بھی flying jet krish کے آگے زیادہ time tactic نہیں پائے گا کہ بھائی krish کی جو strength ہے وہ کافی زیادہ ہے اور بھائی اگر krish ایک بار flying jet کو پکڑ پایا تو بھائی سمجھ لو game over ہے پر بھائی flying jet اپنی speed کا use کر کے کچھ دیر تک krish کو confuse کر سکتا ہے krish کو چکمہ دے سکتا ہے پر بھائی وہ زیادہ time tactic نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے already دیکھ رکھا ہے کہ krish نے اپنے سے زیادہ fast super beings کو کافی easily دھویا ہے بھائی in my opinion flying jet تھوڑی دیر تک ٹک سکتا ہے krish کے آگے پر krish flying jet کو بھی knock out کر دے گا اب بات کرتے ہیں g1 کی کیا g1 krish کیا آگے ٹک پائے گا تو دیکھو g1 کے پاس بھی کافی اچھی strength ہے کافی اچھی speed ہے کافی اچھی durability ہے اور g1 کے پاس کافی ساری special powers بھی ہیں اب دیکھو strength اور speed دونوں میں ہی krish آگے رہے گا g1 سے but durability میں g1 آگے نکل جائے گا کیونکہ g1 کے پاس regeneration کی powers تو ہیں ہی اوپر سے g1 immortal ہے اور اس کی بھی ایک condition ہے مطلب اگر کوئی super hero چاہے تو وہ جیون کی body کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے I mean اگر جیون کی بغل میں ایک بڑا سا bomb بھی فور دو تو بھی جیون کی body کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بھائی اگر جیون کو اپنے پوری body کو regenerate کرنا ہے تو اس کو electricity کی ضرورت پڑے گی تو بھائی جو krish ہے وہ جیون کو مار تو نہیں سکتا پر اس کو knock out کر سکتا ہے I mean بھائی اگر krish جیون کی body کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو جیون کو واپس اپنے آپ کو regenerate کرنے میں time لگے گا تو بھائی جیسا کی میں نے بولا کہ krish جیون کو مار تو نہیں سکتا پر وہ اس کو knock out کر سکتا ہے اور بھائی یہ ایک versus battle ہے نہ کہ کوئی death battle اور بھائی versus battle کا یہی rule ہوتا ہے کہ اگر کوئی super hero knock out ہوا اس کا مطلب وہ ہار گیا اور death battle کا یہ scene ہوتا ہے کہ جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک مر نہیں جاتا تب تک یہ دونوں لڑتے رہیں گے پر بھائی ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ krish کی strength اور speed دونوں ہی g1 سے زیادہ ہے تو بھائی krish اپنی speed کا use کر کے g1 کے attacks کو dodge کرے گا ہی کرے گا ساتھ ہی ساتھ اپنی strength کا use کر کے g1 کو دھوے گا بھی تو بھائی جیسا کی میں نے بولا کہ krish g1 کو کافی easily knock out کر دے گا اور اگر g1 واپس کھڑا ہوتا ہے تو krish g1 کو فیل سے knock out کر دے گا اب بات کرتے ہیں اپنے last super hero شیوہ کی تو دیکھو بھائی شیوہ کے پاس ایک ہی power ہے اور وہ ہے fire کی powers اور بھائی شیوہ کی وہی fire کی powers کافی زیادہ ہیں I mean کافی زیادہ I mean بھائی تم سوچ نہیں سکتے کہ شیوہ اپنی fire کی power سے کیا کیا کر سکتا ہے تو بھائی I fully agree کہ krish کی strength speed شیوہ سے بہت اچھے ہے بھائی وہ ایک reason جسے krish شیوہ کے آگے weak پڑے گا اور وہ ہے krish کی human level durability اب دیکھو بھائی krish کے پاس اچھی speed ہے جسے وہ شیوہ کے اٹیکس کو dodge تو کری دے گا بھائی شیوہ سے fight کرتے کرتے دیرے دیرے krish weak ہو جائے گا just because his durability اب دیکھو krish vs شیوہ والے battle میں کافی ساری possibilities ہو سکتے ہیں جیسے کی اگر krish شیوہ کو ایک پنج بھی مار دیتا ہے تو بھی شیوہ ترنت ہی ناوپاوٹ ہو جائے گا اور بھائی شیوہ کے پاس تک جانا وہ krish کے لیے کافی مشکل ہوگا کیونکہ بھائی جو شیوہ ہے اس بندے کے اندر اتنا potential ہے کہ اس نے اپنی fire کی پاور سے برمہاستر کو شاند کر دیا تھا وہ برمہاستر جس کے اندر اتنی شکتی تھی کہ وہ پوری دنیا کو destroy کر دیتا اور بھائی برمہاستر کو شیوہ نے اپنی fire کی پاور سے شاند کر دیا تھا پر بھائی اس fight scene میں کون clear winner نکل کے آئے گا I don't know بھائی میں decide کر ہی نہیں با رہا ہوں بھائی یہ چیز تمہیں لوگ decide کرو کہ شیوہ جی سکتا ہے یا پھر کرش تو بھائی اب بات کرتے ہیں main point کی اگر کرش out of control ہو جاتا ہے تو بھائی انڈین سپر ہیروز اتنے چوتیا تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کر کے جائیں گے کرش سے لڑنے I mean بھائی اگر انڈین سپر ہیروز ایک ایک کر کے جائیں گے تو کافی زیادہ chances ہیں کہ کرش سب کو پیل دے گا بھائی 90% ایسے chances ہیں کہ سارے سپر ہیروز ایک ساتھ ہی لڑنے جائیں گے اور اگر سارے سپر ہیروز ساتھ مل کے لڑے تو وہ کرش کو کافی ہرا دیں گے بھائی اگر وہ ایک ایک کر کے گئے تو کرش ایک لائن سے سب کو دھوئے گا تو یار بس آج کے لئے اتنا ہی اگر تم لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا and چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو اور کسی ویڈیو کا سجیشن دینا اگر کوئی ویڈیو چاہیے تو وہ بھی تم لوگ کمنٹ کر دینا تو یار بس ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی